سلام علیکم دوستوں میرے اور دو ٹیوب میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستوں آج پھر میں آپ کے لئے نادرہ کے بارے میں کچھ انفرمیشن لے کے آیا ہوں نادرہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان میں ایک ایسی پروڈکٹ جو شاید آپ کو پتہ نہ ہو یعنی کہ بچوں کا سمارٹ کارڈ یا جو بینائل کارڈ سمارٹ کارڈ فور چلڈرن بھی کہتے ہیں اس کو آپ یہ کارڈ بنوا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے جو بھی اٹھارہ سال سے کم عمر بچے ہیں وہ یہ کارڈ بنوا سکتے ہیں اچھا اس کارڈ میں بہت سی خصوصیات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں خصوصیات یہ ہیں کہ یہ چپ بیس کارڈ ہوگا یعنی کہ اس میں چپ لگی ہے جیسے کہ آپ نے بڑوں کے سمارٹ کارڈ دیکھے ہوں گے ایس این آئی سی یا ایس نائی کوپ اس کے اندر بھی چپ لگی ہوئی ہوتی ہے برکل اسی طرح سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن میں بھی چپ لگی ہوگی اور اس کارڈ کو جب آپ بنوانے جائیں گے تو آپ سے کمپلیٹ آپ کی بچے کی ہیلتھ انفرمیشن لی جائے گی ویکسینیشن کا ریکارڈ لیا جائے گا ایجوکیشن کا ریکارڈ لیا جائے گا جو کہ اس میں فیڈ ہوگا ایک چیز اور جو ہے وہ یہ ہے کہ سمارٹ کارڈ میں بچے کی تصویر ہوتی ہے جبکہ اگر آپ پریویسلی اگر آپ کے پاس بچے کا بے فورم یا سی آر سی بنا ہوا ہے تو اس میں تو تصویر نہیں لی جاتی تو یہ ایک بینیفٹ ہے کہ اس کارڈ میں بچے کی پکچر بھی ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر بچے کا پاسپورٹ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کوئی بے فورم لانے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ بچے کا سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن یا جو انائل کارڈ شو کریں تو بچے کا پاسپورٹ بن جائے گا اس کے لئے بہت سے ایسے سکولز ہیں جو مشینری سکولز ہیں یا چین آب سکولز ہیں یا بڑے کچھ سکولز ہیں فورم سکولز جو سی آر سی ایکسپٹ نہیں کرتے یا بچے کا برد سارٹیفکٹ ایکسپٹ نہیں کرتے تو وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں بچے کا پکچر والا کوئی کارڈ چاہیے کوئی اس کی دوسری ریجسٹریشن چاہیے تو اس صورت میں بھی آپ سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن یا جو انائل کارڈ شو کر سکتے ہیں وہ بھی وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ اگر فیملی ریجسٹریشن سارٹیفکٹ یا ایف آر سی بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی سپورٹیو ہوگا آپ اپنا بے فارم شو نہ کریں آپ بچے کا اور کوئی ریکارٹ شو نہ کریں آپ سمپلی بچے کا سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن جو ہے وہ شو کریں تو اس کی بیس پہ بھی ہے آپ کا ایف آر سی بن جائے گا اچھا جی سی آر سی کو بھی ریپلیس کرتا ہے یہ اگر آپ کا بچے کا سی آر سی نہیں بنا ہوا آپ بچے کا ڈائریکٹ سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے ریجسٹریشن سارٹیفکٹ شو کریں اور اس کا بھر سارٹیفکٹ شو کریں اس کی بنیاد پر بھی آپ بنا سکتے ہیں سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن اس کی فیسز بھی آپ کو بتا دوں ایک چیز اور بیچ میں بتا ہوں کہ سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن جو ہے وہ آن لائن اپلائے نہیں ہوتا سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن آپ صرف نادرہ کے سینٹر سے جا کے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں تین کٹیگریز ہیں فیسز کی نورمل میں سیون فیفٹی ہے جو کہ آپ کو دقریباً تھرٹی تو تھرٹی فائیو ڈیز میں ملے گا اگر ایجنڈ میں اپلائے کریں گے تو ففٹین ہنڈڈ ہے وہ آپ کو بارہ سے پندہ دن میں ملے گا اور اگر آپ ایکزیکٹیف کٹیگری میں اپلائے کریں گے تو ٹو تھاؤزن فائیو ڈیز اس کی فیسز ہے اور یہ آپ کو سیون ٹو ٹین برکنگ ڈیز میں ملے گا تو دوستو یہ کچھ یہ باتیں میں نے آپ کو سمارٹ کارڈ فور چیلڈرن کے بارے میں بتائی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس سمارٹ کارڈ کو اپلائے کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اٹھارہ سال سے کم اور بچوں کا یہ کارڈ بنتا ہے اور جب وہ اٹھارہ سال کے ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ سے دوسرا کارڈ یعنی ایڈلٹس کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ بنوانا پڑے گا تو دیکھ لیں یہ اس طرح کا کارڈ ہوگا اس کی ایک میں نے آپ کو ایمیج بھی شو کر دیا ہے تو ایک اولیس نائیسی جیسا یا ایس نائیسی جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹ دیجئے گا اپنی رائے دیجئے اپنے ریوز دیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ